موسیقی نمشکار دوستوں میرا نام ہے وشنوکتاب سنگھ اور اپنی کمپیٹر پارسالہ کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ویڈیو اگر اچھا لگے تو اسے شیئر اور سبسکرائب جرور کریں دوستوں تیلی ای آر پی نائن کا یہ ہمارا لیکشن نمبر ٹویلو ہے اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے پرچیج این سیلس ریٹرن دوستوں پرچیج این سیلس ریٹرن دیکھیں گے اور گوڈز کے ساتھ میں جیسے سپوز مان لیجیے اگر کوئی سامان ہم نے خریدا اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ آیا تو اسے ہم واپس اس کمپنی کو ریٹرن کریں گے جس سے ہم نے پرچیج کیا ہوا ہے تو اس گوڈز کو ہم ریٹرن کریں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے کیسے کریں گے دوستوں اور سیلس ریٹرن جیسے ہم نے سامان کسی کو بیچا تو وہ پرسن ہم کو اگر ریٹرن کر رہا ہے تو یہ ہمارا سیلس ریٹرن ہوگا تو دوستوں ریٹرن اور ریپلیس میں ڈیفرنس ہوتا ہے آئیے ہم لوگ سمجھتے آگے یہ ہمارا آسائنمنٹ نمبر سیون ہے دوستوں اس میں کپیٹل پانچ لاک روپے بینک ڈپوزٹ دو لاک روپے بینک بیڈرال 50,000 روپے پرچیز اور سیلس دوستوں پرچیز اور سیلس کا یہ اماؤنٹ نہیں رہے گا کیونکہ پرچیز اور سیلس ہم لوگ کریں گے انوینٹری کے اکارڈن انوینٹری انفرمیشن ہم لوگ پرچیز اور سیلس کریں گے دوستوں آئیے نیچے آمک رکھتے ہیں یہ ہمارا آسائنمنٹ پہ یہ جو نیچے دیا ہوا ہے آپ کا یہ ہمارا آسائنمنٹ دیا ہوا ہے ہم نے Mr.ABC پارٹی سے پرچیز کیا کلوٹ یہ گارمنٹس کا گروپ ہے ہوم آپ لینس کا گروپ ہے لاسٹ لیکچر میں دوستوں گروپ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ گروپ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور انوینٹری کیسے کریٹ کریں گے تو جس کسی بھی فرینڈس کو یہ سمجھ میں اگر نہ آ رہا ہو تو لاسٹ لیکچر جرور دیکھیں دوستوں یہاں پہ کلوٹھ ہے ہمارا ٹی شرٹ ہے کوکر ہے گیس چولا ہے اس کے بعد ہمارا پھر میں نے Mr.XYZ کو سیل کیا یہی چیز کلوٹھ ٹی شرٹ کوکر گیس چولا اب دوستوں اس میں ہم لوگ دیکھیں گے ریٹرن کے بارے میں کہ اگر ہمیں ریٹرن کی انٹری کرنی ہے تو کیسے کریں گے دوستوں ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ سامان لے کے گئے آپ نے کوئی سامان کریدا اور آپ سامان واپس کرنے لے کے گئے اس دکاندار کے پاس اس کمپنی کے پاس تو وہ کمپنی سامان واپس لے کے آپ کو پیسا واپس کر دے سامان کے بدلے میں سامان ریٹرن نہ کریں دوستوں یہ چیز ریپلیس کہلاتی ہے جیسے آپ جاتے ہیں دکان پر دکاندار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں پسند نہیں ہے آپ جو ہے دوسرا سامان لے لیجیے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں تو دوستوں یہ ریپلیس ہوتا ہے اسے ہم لوگ ریٹرن نہیں کہتا ہے ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ سامان واپس لے کے پیسا واپس کر دے تو دوستوں کبھی کبھی جب ہم ریال انوارمنٹ پر ورک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہمارا بہت ساری ڈیلرز ایسے ہوتے ہیں بہت سارے سپلائر ایسے ہوتے ہیں جو یہ گیرنٹی دیتے ہیں کہ اگر سامان میں کوئی پابلم آتی ہے تو آپ ریٹرن کر دیجئے اور پیسا لے جائیے دوستوں وہاں پہ ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ کیش میں ریٹرن ہو رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ ریال انوارمنٹ کے ایک آڈنگ کام کریں گے لیکن ابھی دوستوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک مانک لے کے چلنا ہے ہم یہ مان کے چلنا ہے کہ ریٹرن جہاں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ پاسیبل ہو تو دوستوں ہنڈیٹ پرسنٹ ریٹرن پاسیبل وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کریڈٹ پہ سامان پرچیز یا سیل کریڈٹ میس دوستوں ادھار میں جیسے یہ میسٹر ا بی سیں ہی ہیں ان سے سامان ہم نے یہ خریدہ ہوا ہے اس کا پیمینٹ ابھی میں نے نہیں کیا ہوا ہے اسپ Herren انہوں نے سامان ہم سے خریدہ ہوا ہے انہوں نے بھی پیمینٹ نہیں کیا ہوا ہے یہ ہم کو بعد میں پیمینٹ کریں گے تو دوست آئیے ہم ریٹرن کی آڈ嘛 دیکھتے ہیں اب جیسے سپوز مان لیجیے ہم نے سامان بیچا گیس چولہ 50 پیس 700 روپیس کے ایک آرڈنگ ہم نے یہ بیچا اب اس میں 10 پیس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو جو ہمارا کسٹومر ہے وہ ہمیں ریٹرن کرے گا تو یہ گیس چولہ 10 پیس ہم کو سیلز ریٹرن مل رہا ہے واپس آ رہا ہے اور دوستو جو چیز ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اس کو ہم نے جہاں سے لیا ہے وہاں پہ ریٹرن کریں گے منفیکچرر کمپنی کو ریٹرن کریں گے تو یہ دوستو ہمارا پرچیز ریٹرن ہو جائے گا وہی سیم گیس چولہ 10 پیس ہم نے واپس کمپنی کو ریٹرن کر دی کاسٹ پرائز کے ایک آرڈنگ دیکھیں دوستو 500 روپیے کے ریٹ سے کھر دی جاتا تو 500 روپیے کے ریٹ سے ہم کمپنی کو ریٹرن کریں گے لیکن ہمیں کسٹومر کو 700 روپیے کے ریٹ سے بیچا تھا پارٹی کا نام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اگر جیسے سپورت مان لیجیے آپ کسی دکاندار کے پاس گئے وہاں سے کیش پیمنٹ کر کے کوئی سامان آپ لے کے آئے نیکسٹ ڈی آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے کہ یہ میرا مجھے سامان میں نہیں چاہیے اور ریٹرن کر کے پیسے واپس کر دو ہم نے سامان آپ کا یوز نہیں کیا ہے تو وہ دکاندار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دکاندار ریٹرن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ زیادہ زیادہ کیا کرے گا آپ کا سامان بدل کے دوسرا سامان دے دے گا سامان ریٹرن نہیں کرے گا لیکن اگر وہی سامان آپ نے اُدھار میں لیا ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ ایسا ہے دس پیس ہم نے لیا تھا یہ دو پیس آپ رکھ لو اس میں پرابلم ہے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور باقی جب میں پیمنٹ کروں گا تو آٹھ پیس کا پیمنٹ کر دوں گا تو جب اس کے پاس پیمنٹ فسا ہوا ہے تو وہ ہمارا سامان ریٹرن کر لے گا سیم میں ہی کنڈیشن ہمارے ساتھ بھی ہوگی اس کو ہم نے سامان بیچا ہے ابھی پیمنٹ ریسیب نہیں ہوا ہے تو اگر اس کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو بول دیں گے ٹھیک ہے جب پیمنٹ کریے گا تو اس کو چھوڑ کے پیمنٹ کریے گا دوستو یہ ہمارا سائنمنٹ ہے آئیے اب ہم لوگ ٹیلی میں چیک کرتے ہیں دوستو ٹیلی میں یہ ہمارا ایک کمپنی بنی ہوئی ہے پرچے جن سیلس ریٹرن کے نام سے یہ کمپنی بنی ہوئی ہے ہماری اور اس میں ہم لیجر دیکھ لیتے ہیں کون کون سے لیجر ہم نے بنا رکھے ہیں لیجر پہ جائیے اور یہاں سے ڈسپلے کر دیجئے دوستو یہ لیجر بنے ہوئے ہیں آپ کے پرچے جنس کا بنا ہے سیلس کا بنا ہے پروفیٹ این لاؤس میسٹر ایکس آئے زیڈ ای بی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک کاش این کپیٹل دوستو کاش اور پروفیٹ این لاؤس جب ہم نئی کمپنی کوئی بھی create کرتے ہیں تو اس میں پہلے سے ہی اپنے آپ create ہو جاتے ہیں دوستو یہ جو میسٹر ای بی سی ہیں اس کا لیجر آئی ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ میسٹر ای بی سی پارٹی نیم ہے دوستو اور یہ سندری کریڈیٹر ہیں دوستو میں تھوڑا سا پارٹی کے بارے میں بتا دوں آپ لوگوں کو جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں وہ دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سندری کریڈیٹر اور دوسرا ہوتا ہے سندری ڈیبیٹر تو دوستو جو سندری کریڈیٹر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے liability ہوتا ہے اس کو بھویس میں کبھی ہمیں پیسہ دینا ہوتا ہے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کمپنی اس پارٹی کو سندری کریڈیٹر والی پارٹی کو پیسہ پیمنٹ کرے گی اور دوستو جو سندری ڈیبٹر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے assets ہوتا ہے اور دوستو یہ کمپنی کے لیے پرافیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی بھوش میں یہ کمپنی کو پیسہ دے گا کمپنی کو جو بھی کمپنی کے تھوہ سیلنگ وغیرہ ہوئی ہے جو بھی اماؤنٹ ڈیو ہے اس کے پاس وہ کمپنی کو ریٹرن کرے گا تو دوستو جو سنڈی ڈیٹر ہوتا ہے ہمارا وہ ہمارا کرنٹ اسیٹس ہوتا ہے تو یہ ابھی سنڈی ڈیٹر ہاں آپ لوگوں نے دیکھا سنڈی ڈیٹر کو بھی دیکھ لیں گے دوستو یہ میسٹر xyz ہے یہ سنڈی ڈیٹر ہے ہمارے یہ ہمارے لیے کرنٹ اسیٹس ہے اور اسے کمپنی کو پیمنٹ ریسیوٹ ہوگا اب دوستو باہر آئیے انوینٹری انفرمیشن میں چلتے ہیں یہاں سے سٹاک گروپ میں دوستو یہ ہم نے دو گروپ بنا رکھتے ہیں ایک گارمنٹس کا اور دوسرا ہوم اپلینسز کا یہ پچھلے اسائنمنٹس کے کورڈنگ ہی ہے دوستو تھوڑا سا اس میں چینج ہے اور سٹاک آئٹم دیکھئے یہ ہمارے پاس سٹاک آئٹم کریٹیڈ ہے کلاث انڈر گارمنٹس اور یونٹس میٹر ہے ہمارا باہر آئیے یہ ہمارا کوکر کا سٹاک کریٹیڈ ہے گیس چولا کا سٹاک کریٹیڈ ہے دوستو تی شرٹ کا سٹاک کریٹیڈ ہے اب ہم اس کے بعد باہر آئیں گے اور سیدھے ہم لوگ جائیں گے اکاؤنٹنگ واؤچر پہ ہم دوستو اکاؤنٹنگ واؤچر پہ جائیں گے تو یہاں پہ دہن دیجئے اسائنمنٹ میں کیا تھا ہمارے پاس اسائنمنٹ میں سب سے پہلے کیپیٹل اکاؤنٹ ہے پھر بینک ڈیپوزٹ اور ویڈڈرال ہے پھر پرچیز اور سیلس ہے جس میں ہم لوگ یہ والا پرچیز یہ والا پرچیز سلس نہیں کریں گے یہاں پہ آتے ہیں اکاؤنٹنگ واؤچر اب سکس ریسیپ میں جائیں گے کیپیٹل کے انٹری کریں گے پانچ لاکھ روپے دوستو کونٹرا میں جائیں گے بینک ڈیپوزٹ کے انٹری کریں گے کیس کریڈٹ ہوگا دولاک روپے بینک ڈیویٹ ہو جائے گا آئی سی آئی سی آئی اس کو دوستو کنٹرول اے کر کے اس آئی انفرمیشن کو سکپ کر سکتے ہیں اس وینڈو کو انٹر کریں گے یہ آگیا بینک سے ویڈرال کریں گے دوستو 50,000 کا تو بینک ہمارا ریڈٹ ہو جائے گا 50,000 اگین کنٹرول اے اور کیش ڈیویٹ ہو جائے گا 50,000 یہ ہو گیا دوستو اب اسائنمنٹ میں دیکھئے پرچیز فرم ABC کلوز 500 میٹر 200 روپیز ٹی شرٹ 1400 روپیز آئیے یہاں پہ F9 F9 کر کے دوستو پرچیز میں آئیں گے یہاں گیا ہمارا پرچیز یہاں پہ invest number ڈال دیں گے date ہے ہماری پرچیز فرم Mr. ABC سے کرنا ہے کیونکہ on credit جب ادھار میں پرچیز کریں گے تب ہی ہم اس کو return کر سکتے ہیں یہ مان کے چلنا ہے کہ دوستو ادھار میں ہی 100% return possible ہے اگر cash پرچیز کریں گے تو وہ person کے اوپر depend کرتا ہے کیوں ہم سے return لے رہا ہے کی نہیں لے رہا ہے تو ابھی ہم لوگ 100% return possible مان کے چلیں گے Mr. ABC کو ہم نے لے لیا یہ details ہے دوستو اس کو skip کر جائیے controlے کر کے پرچیز name of item cloth ہے 500 100 rupees کے rate سے t-shirt ہے دوستو gas gas details 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 آ جائے گا یہ دیکھیں garments کا اندر clothes t-shirt cooker and gas چولا یہ آپ کا stocks آ چکا ہے جائے گا اب دوستو ہم اس کی selling کریں گے again voucher entry میں گیا اور f8 button press کیا دوستو sales order number s001 دے دیا اور sell کریں گے دوستو ہم xyz کو کیونکہ ہم بھی ادھار میں ہی بیش رہے ہیں یہ ہم نے کیا اس کو controlے کر کے آگے بڑھ جائے گیا sales آگیا اور دوستو sell کیا کرنا ہے cloth 450 meter t-shirt 800 piece cloth 450 meter 300 روپے 300 روپے کے ریٹ سے ٹی شرٹ ٹی شرٹ 800 piece 600 روپیس کے ریٹ سے 600 روپیس اس کے باد کوکر 50 پیس 700 روپے اور گیس چولہ 50 پیس 700 روپے کوکر 50 پیس پورا پورا بیج دیا 700 روپیس گیس چولہ 50 پیس 700 روپیس پور پیس دوستو یہ ہمارا 7 لاکھ 35 سامان بیج گیا enter کریں گے enter کر کے save کر دیں گے اب آئیے دوستو ایک بار stock summary check کر لیتے ہے یہ stock summary ہے یہ دیکھئے دوستو garments میں clothes اور t-shirt بچا ہوا ہے اور دوستو یہاں پہ جو home appliances ہے وہ آپ پورا finish ہو چکا ہے اس میں کچھ نہیں بچا ہوا ہے تو دوستو آئیے اب return کی enter جل دیکھتے ہیں دوستو voucher nt میں چلیں گے again accounting voucher میں گئے اور یہاں پہ دیکھ لیتے purchase and sales return میں کیا کیا ہے سب سے پہلے پہلے sales return ہو گا یعنی جو سامان ہمار پاس return ہو کے آئے گا اس کو ہم آگے جہاں ہم نے purchase کیا تھا اس کو forward کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ gas 10 piece return ہو رہا 700 karat سے یہاں پہ آئیں گے دوستو return کی entry کرنے کے لیے دو چیزیں use ہوتی ہیں ایک تو general entry use ہوتا ہے f7 press کریں general voucher general voucher میں جا کے ہم return کی entry کر سکتے ہیں دوسرا return کی entry کرنے کے لیے debit note and credit note بھی use ہوتا ہے دوستو debit note credit note کے بارے میں ہم next lecture میں describe کریں گے اب ہم دیکھتے general entry سے return کیسے کریں گے تو یہاں پہ دوستو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے sales return کرنا ہے sales return یعنی سامان ہم نے جو بیچا ہوا تھا وہ ہمارا sales return واپس آ رہا ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز اور ہونی چاہیے آپ کی purchase return اور sales return کی entry نہیں ہوئی ہے laser میں دوستو purchase return اور sales return کا ہم نے laser نہیں create کیا ہوا ہے تو دو طریقہ ہے ایک تو ہم back laser create کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ دوستو ہم یہی سے shortcut کی کے مادہ سے laser create کر سکتے ہیں دوستو یہی سے اگر ہمیں shortcut کی کے مادہ سے laser create کر نا ہے تو یہاں پہ دیکھیں debit میں یہاں پہ laser پوچھ رہا ہے یہاں پہ sales return کا laser ہونا چاہیے لیکن نہیں created ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں alt اور c press کریں alt c یہ دوستو دیکھیں secondary laser creation آگیا یہ secondary laser creation کے لئے shortcut کی ہوتا ہے alt and c یہاں پہ ہم لکھ لیں sales return sales return under sales account ہی ہوگا اور purchase return سری یہاں پہ آگیا دوستو sales return laser ہمارا ہو گیا اب ہمیں return کیا کرنا ہے gas چولہ 10 piece gas چولہ ہم نے لے لیا quantity یہاں پہ 10 piece اور 700 carat سے میں نے بیچا تھا دوستو تو اس کو 700 carat سے return کریں گے enter enter کر کے دوستو یہاں سے return کر رہا ہے mr xyz جو party ہے وہ return کر رہا ہے میسٹر xyz کو یہاں credit کر لیں ہم enter یہ دوستو یہاں پہ ایک چیز دھیان دیجئے گا یہاں پہ دو چیزیں یہاں پہ کچھ چیزیں show کر رہا ہے reference type of reference show کر رہا ہے type of reference میں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی party سے پہلی بار کوئی transaction کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا new reference generate ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ اس کو adjust کرتے ہیں جیسے new reference means یہ party ہمارے لئے نئی ہے اور اس کا جو بھی balance ہے account آج سے open ہو گیا اور آج سے اس کا balance دیرے دیرے اس کے account میں maintain ہوتا رہے گا اب جیسے ہی کوئی payment یہ کرے گا یا receive کرے گا وہ اس کے account میں adjust کرتے رہیں گے تو دوستو یہاں new reference ہم لگ تب لیتے ہیں جب party پہلی بار novice ہوتی ہے ہمارے لیے adjust reference ہم لیتے ہیں جب کچھ بقایہ راسی fulfill کیا جاتا تو دوستو یہاں پہ return ہو رہا تو return میں ہم adjust reference لیں گے کیونکہ جو سامان ہم نے لیا تھا اس سامان میں سے return کر رہے ہے تو یہ آگیا دوستو یہاں پہ دیکھئے یہ 7 35 سیلز ہوا تھا پورا سامان اب اس میں سے 7000 ہے یہ ہمارا minus ہو جائے گا enter کریں گے اور یہ ہم enter کر کے save کر دیں گے دوستو یہ ہمارا sales return ہو گیا اب آئیے جب ایک بار stock summary check کرتے ہیں یہاں پہ stock summary پہ گئے اور یہاں پہ alt f phone press کر یہ دیکھ home appliances میں gas chula 10 piece ہمارے پاس return ہو کے آ چکا ہے اب دوستو اس کو ہم کیا کریں گے یہ ہم نے purchase کیا ہے اب جس party سے ہم purchase کیا اس کو واپس ہم return کر دیں گے تو دوستو escape کر کے باہر آئیں گے پھر سم accounting voucher پہ آئیں گے ایک ctrl plus n press کریں گے تو نیچے یہاں پہ دیکھئے last میں یہاں پہ calculator آگیا ہمیں 10 piece return کرنا ہے 500 carat سے 500 carat سے enter کر دیں گے 5000 ہو گیا دوستو اس کے بعد ctrl m press کریں گے ہم واپس آ جائیں گے اپنے menu main menu میں اور یہاں پہ 5000 enter کریں گے adjust reference ہو رہا ہے enter اور جیسے یہاں پہ purchase return choose کریں گے نہیں ہے دوستو یہاں پہ shortcut کی create کر لیجئے alt c purchase return purchase return under purchase account میں ہوگا دوستو کریں گے ایک second purchase account یہ ہوگیا name of item gas chula 10 piece 500 carat سے یہ دوستو ہمارا return کی entry ہوگئی یہاں پہ دوستو assignment دیکھئے یہ assignment ہے ہمارا assignment آپ چاہے تو یہاں سے پورا اے کے کر سکرین کو pass کر کے note کر لیجئے یہ ہمارا assignment دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک دم step by step جیسے ہم نے سمجھایا ہویا ہے ویسے کرتے چلئے اور ساری چیز آسانی سے complete ہو جائے کریں تاکہ یہ ویڈیو ان سٹوڈن سک پہنچ سکے جو pay کر سکھنا afford نہیں کر سکتے دوستو یہ ہماری mail id دی گئی ہے کوئی بھی query ہے ہے آپ کی اس پہ مجھے mail کر سکتے ہیں ویڈیو پہ comment کر سکتے ہیں thank you دوستو